بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا لکھا صحابہ یا خاتمہ نبیین محترم دوستو آج کل میں نا مطالعہ کر رہا ہوں یہ ذکر حبیب کا اول سے لے کے آخر تک لفظن لفظن اس کو ویسے تو اس کو چیدہ چیدہ تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے لیکن ابھی جو ایک سلسل کے سالت اس کتاب کا مطالعہ جاری ہے اچھا بکایا تو ہم تبصرہ اس کے اوپر بعد میں کریں گے تحریری طور پر اس کا رد کرنے کا ارادہ ہے اس لیے ہم اس کو ابتدا سے مطالعہ کر رہے ہیں یہاں ایک دل شکن بات جس کے اوپر تبصرہ کرنا میں نے سرے دست سمجھا کہ اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے گا یہاں دیکھیں اس کے صفحہ نمبر چون کے اوپر یہ افصل خان کی تحریر ہے کہ آج کا دن بھی ایک مبارک دن تھا مبارک دن اس لیے کہ دو چہرے اس کے گھر میں آتے ہیں کون سے دو چہرے جی مفتی ممہ صادق اور مولوی فضل اللہ یہ دو بندے اس کے گھر میں آتے ہیں اس لیے یہ مبارک دن ہے اور یہ کتاب بھی جو لکھی ہے مفتی صادق نے لکھی ہے اچھا جی یہاں پر جو آپ کو چیز دکھانی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں چھوڑتے یعنی یہ والے لوگ یہ دو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں چھوڑتے جس میں دو تین دفعہ اس نور کے چشمہ سے پانی نہ پی آمیں جسے فارسی نسل کا ایک شخص آسمان سے زمین پر لایا اب یہ آگے لکھا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فارسی نسل کے لئے یہ لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فارسی نسل کون ہے یہ مرزا غلام کا آدھیہ نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مفتی صادق اور فضل اللہی جو ہے نا یہ مرزا قادیانی کے پاس قادیان کے اندر رہتے ہیں تو لہٰذا وہ اس کی زیارت کرتے ہیں تو آگے اس فارسی نسل کے لئے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ غور سے دیکھ لیں شاید میرے پڑھنے میں گلتی لگ رہی ہو اچھا یہاں پہ تذکرہ کتاب ہے جو مرزا قادیانی کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی یعنی مرزایوں کا یہ قرآن ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ بھی یہ دیکھیں آخر میں پیس بھی اپون ہیم لکھے نظر آرہے کچھ یا ہم کوئی مبالگاہ رہے تو نہیں کر رہے ہم اس لئے یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزای جو ہیں یہ کلمہ کے اندر محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں یہ لوگوں کو بے وکوب بناتے ہیں کہ دیکھو کلمہ بھی تو ہم تمہارے جیسا پڑھتے ہیں موسیقی